ہائے اس سعید فزیل محسین کرنٹی افورتھئر میڈیکل سٹوڈنٹ ایٹیم سٹیو ڈیلی اگزام کے وقت کی سٹریٹیجی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جو ڈیٹرمن کرے گا کہ سال بھر کی آپ کی محنت یا تین سال کی یا دو سال کی آپ کی محنت سخل ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی ہے یا آپ کتنا زیادہ اپنی محنت کا گین کرنے والے ہیں اس وقت آپ کا مائنڈ سٹریٹیجی اور ساری چیزیں آپ کے سکسس کو ڈیٹرمن کریں گی تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میرے پرسنل ایکسپیرینس سے ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کس طریقے سے سٹریٹیجی میں نے اپنی پلان کی تھی میں اگزام سنٹر ٹائم سے پہلے بہت آرام سے پہنچ گیا تھا ٹائم پہ پہنچنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی اگزام ہال میں انٹر کیا ساری چیزوں کو میں نے اپس اف کیا کہاں پر کیا ہے ٹیچر کہاں پر بیٹھے ہیں آس پاس کا کیا انوارمنٹ ہے پھر اس کے بعد سے میں نے اپنے ڈیسک کے نیچے چیک کیا ادھر ادھر چیک کیا کچھ ادھر ادھر کا الٹا سائدہ سامان تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد اگلے سٹیپ جو تھا میں آرام سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا دیکھو جو جو میں نے کیا تھا آپ اس کو فالو کرنا اور اپنی سٹریٹیجی میں اڈاپٹ سرور کرنا آرام سے بیٹھ جانے کے بعد میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے ڈیپ میڈیٹیشن کرنے لگا مطلب دیکھو میڈیٹیشن is very important یہاں پر آپ کے برین سیل کو اچھلکود جو ہو رہی ہوتی ہے بہت سارے وہ آ رہے ہوتے ہیں دیکھو آپ کو بھی آئیں گے مجھے بھی آئیتے ہیں سب کو آتے ہیں بہت سارے اچھلکود ہو رہی ہوتی ہے سیلیکشن ہو گا نہیں ہو گا پتہ نہیں پیپر تف آ جائے گا تف آ گیا تو کیا ہو گا ارے یار یہ چاپ تا تو پڑھا ہی نہیں تھا میں نے ارے یار میرا کائنیمیٹکس ویک ہے یہ سارے تھوٹس آپ کو آ رہے ہوتے ہیں سب کو آ رہے ہوتے ہیں یہاں پر اگر آپ ان تھوٹس سے چھوٹکارہ پا لیں گے تو آپ کی بہت اچھی سارے ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ ان تھوٹس سے چھوٹکارہ پا لیں اور جس اپنے آپ کو ریلیس کریں اور ریلیس کریں لیلیس کریں بہت سارے ہوتے ہیں دیکھنے take in all the positivity for 4 second stop for 4 second and then exhale for 6 second do this thing for 10 to 15 minutes this will do magic to your performance this will literally boost your performance just do this thing یہ بہت اچھے سے آپ کو سوٹ کرے گا so i did this meditation and i also did some religious meditation اور وہ ساری چیزیں بھی کی تھی تسبیح پڑتے ہیں جیسے تو وہ ساری چیزیں کرنے کے بات just relax ہو جاؤ relax ہونے کے بات جیسے جتنا زیادہ آپ نے سوٹ کر سکتے وہاں پر یہ مت سوچنا کہ یہ نہیں پڑھا وہ نہیں پڑھا just کا بتاتے کتنے ٹائم کے بات کھولنا ہے تو جو بھی ٹائم پر کھولنے کے لیے وہ دیتے ہیں جو exam کا time آپ کا mention کیا ہو ہے فا کی جو میں نے اپنا ہے دیکھو میں کیسے کرتا چل دا تا question دو چیز ضروری ہے ایک تو ہم کو time کا بھی دھیان رکھنا ہے اور بہت جلدی جلدی میں غلطی بھی بھی ہونا چاہیے ہر تھوڑی دیرے پہ تم کو گھڑی کا اندازہ ہونا چاہیے یہ ایک tension ہونی چاہیے تمہارے پاس باخی اور کوئی فوکس کوئی pressure نہیں ہونا چاہیے کہ میرا selection ہوگا یا نہیں ہوگا سیلیکشن نہیں ہوا تو کیا ہوگا کچھ نہیں ہونا چاہیے میرا دماغ جو جو question آتے جا رہے وہ question solve کر لیے question solve کر لیے last تک ہم نے سارے question ایک ایک کر لیے ٹھیک ہے اب بیچ بیچ میں کچھ ایسے questions ہے جس میں doubt تھا tough تھا یا کچھ بہت زیادہ دف تھے جن کا idea نہیں تھا ان کو mark کر چل دیکھ کو ایسے questions آئیں گے mind make up کر چلو جو تم کو نہیں آتے ہوں گے ایک دو questions آئیں گے overall paper آسان آئیں گے لیکن کچھ questions آئیں گے ایسے question کو دیکھ کے پریشان نہیں ہو جانے ان کو mark کر دیا second round کے لیے three star two star one star کچھ بھی کر سکتے جو بھی تمہارا میں جیسے دو میں one two one مطلب a b a b a b کر کے mark کر سکتا ہوں ٹھیک a یعنی second round میں کرنا b یعنی third round میں کرنا یا کچھ star 2 star کچھ بھی جو بھی تمہارا طریقہ ہے اس سے mark کر دینا تو پہلا round میں ہم نے سارے آسان question کر لیا کسی question پر دیر تک اٹکنا نہیں ہوتے گئے کرتا گئے کرتا گئے last ختم دوسری round میں آئے تھوڑے difficult questions تھے وہ کر لئے دیکھو اکثر دوسری round میں کرنے کے لئے کیا ہوتا ہے جیسے ہم normal practice کرتے ہیں نا تو exam میں ہم سے question نہیں بن رہا ہوتے گھر پہ آکے آکے یہ تو اتنا آسان تا وقت میرا دماغ کہا چلا گیا تھا وہ question دوسری round میں ہو جائیں اور تیسری round میں بہت سارے questions ہو جائیں گے اگر تیسری round تک پہنچنے کی ناؤ بتاتی تو میں تو دوسری round پہ لول ہو گیا تھا تو یہ اکیلے نہیں ہو جس کو question tough لگ آتے چھوڑ کے آگے بڑھ چھیں گے اس کے چکر میں نہیں پڑھیں گے زد نہیں کریں کہ مجھے solve کر نہیں بنے گا کیسے نہیں یہ نہیں کر رہے بنے کا کیسے نہیں یہ نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو آگے بڑھ جائیں گے نہیں ہوتا ہے ٹینشن نہیں لیں پینک اور انگزائیٹی کے چکر میں اپنا پیپر نہیں خلاب کریں گے اگر انگزائیٹی ہو بھی جاتی ہے 18 seconds سے ایک منٹ کے اندر ہم اپنی انگزائیٹی ٹھیک کریں گے اس کے بعد سے پھر جب ہم اپنا پیپر پوری اچھی طریقے سے کمپلیٹ کر لیں ہمارا بہت اچھا performance ہو جائے گا کچھ چیزوں کا دھیان رکھ 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 کو سمجھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو نہیں کر کسی بھی قیمت پھر ادھار ادھار کی سونچ اگر دماغ میں آئے گی کیا میرا selection نہیں ہوا تو کیا ہوگا cut off کتنی جائے گی اتنے نمبر پر KGMU اتنے نمبر پر XYZ Medical College اتنے نمبر پر Topi Medical College یہ سب کچھ نہیں سونچ تم کو سونچ پیپر question pen time this is the only thing that you should keep in focus اس کے علاوہ کچھ بھی focus میں رکھوگے غلطی کے chances بڑھیں گے speed کم ہوگی دو خور mistake کیوں ہوتی کیونکہ ہمارے back میں بہت سارے calculation چل رہے ہوتے تو کوئی بھی الٹا سیدھا calculation نہیں چلنا چاہی back of mind پر ٹھیک ہے اب دوسری چیز کہ دوسروں کو observe نہیں کرنا یہ کیسے question solve کر رہا ہے یا تو جلدی جلدی کر لے رہا ہے میرا تو دھیرے دھیر ہو گیا کچھ نہیں کرنا ہے اس طرح کی غلطی ٹھیک ہے تیسری چیز جو بلکل بھی نہیں کرنی ہے وہ ہے confidence lose نہیں کر نا ہے میرے ٹیچر نے exam مطلب جو last exam coaching کا اس time پر ایک بہت اہم بات کی تھی انہیں نے کہا تھا من کے جیتے جیتے من کے ہر ہر تو من و بلکل ہی من سے جیتنا ہے all the best thank you have a nice day بہت اچھی ہے تم بہت اچھا کروگے all the best